بات کرتے ہیں چھا باش لیٹ می سٹارٹ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ہم یہاں سے میئرمنٹ و فلوسیٹی و سپلائی پہ بات کر رہے ہیں سٹیبل مارکٹ سے کیا مراد ہے وٹ اس منٹ بائی سٹیبل مارکٹ کہ سٹیبل مارکٹ کیا ہوتی ہے یہاں پہ آئی کیپ کی بک کی جو ایکزیمپلز ہیں میں صرف وہی ایکزیمپل ڈیسس کروں گا اس سے زیادہ کیا ہمیں ضرورت نہیں ٹھیک ہے جی تو بچوں سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پرائیس لوسٹ سٹی کے حوالے سے کہ ایک سٹیبل مارکٹ کیا ہوتی ہے جو بچوں ارسلان بیٹے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے ٹھیک ہے اگر آپ کو ریزلٹ کے لیے کوئی چھٹی کی درہا سے نہیں تو وہ آپ غلط چینل نوک کر رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کو مینجمنٹ سے بات کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں شور ہوں انشاءاللہ میری طرف سے آپ پاس ہیں اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا مسحب ہو جائے تو پھر کوئی معاملہ بن سکتا ہے بلنہ ادرویس جس قدر محنت کی ہوئی ہے کام کیا ہوا ہے کوئی انگل چھوڑا نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم کل جب ملیں گے آپ کوالیفہ کر چکے ہوگے انشاءاللہ ان سبجیکس میں اچھا بچوں اب چلیے بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک ایسی مارکٹ ایک مارکٹ ایک مارکٹ اسٹیبل ایک مارکٹ اسٹیبل ہوگی ایف کس طرح سے اسٹیبل ہوگی ایف ڈیر ایس چینج ان ڈیر ایس چینج بہت زیادہ چینج آئے ان والیوم آف سیل ایک مارکٹ سٹیبل ہوگی اگر وہاں والیوم آف سیل میں بہت فرق آئے یعنی کبھی بڑھ جائے والیوم کبھی زیادہ ہو جائے لیکن اس والیوم کے بڑھنے اور کم ہونے کے باوجود پرائس میں زیادہ فرق نہ آئے yet there is yet there is small change in price یہاں آپ یہ کہہ لیجے کہ there is negligible change in price ٹھیک ہے جی price remain stable prices remain stable تو stable market وہ market ہے جہاں والیوم آف سیل بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں والیوم بڑھے اور کم ہو لیکن پرائس سٹیبل رہے تو ہم اس مارکٹ کو stable کہیں گے اس کا مطلب ہے stability کا تعلق stability of price کے ساتھ stability کا تعلق کس کے ساتھ ہے stability of price کے ساتھ ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک ایسی مارکٹ جہاں مقدار سیل کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی بہت زیادہ تجارت ہوتی کبھی کم ہوتی ہے لیکن price میں بہت کم change آتا ہے یا price stable رہتی ہے تو اس کم stable market کے اس کی stability کا سارا تعلق جہاں وہ کس چیز کے ساتھ ہے اس کی supply کے ساتھ تعلق ہے اس کا اور matter کرتا ہے elasticity of supply چونکہ آئی کیب نے ایک ہی دو مارکٹ لیے ہیں تو میں وہی دو مارکٹ لے رہا ہوں میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا اس کے اندر دیکھیں اگر elasticity of supply کی بات کرتے ہیں اور میں بات کرتا ہوں milk market کے تو milk market میں جو supply کا نیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے elasticity milk market میں جو supply of milk ہے اس کا نیچر ہوتا ہے elastic تو supply جو ہے that is elastic in milk market آپ یہ پوچھ سکتے ہیں سر کیوں elastic ہوتی اصل میں جو milk makers ہیں یا جو dairy farm والے ہیں وہ at a time چار سے پانچ چھے جگہ supply milk کی دے رہے ہوتے ہیں dry milk والوں کو دے رہے ہوتے ہیں mit high والوں کو دے رہے ہوتے ہیں sweets والوں کو دے رہے ہوتے ہیں bakers کو دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ dairy کی بنیاد پہ daily جو milk ہے وہاں supply دے رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک market پہ price بڑھ جائے تو وہ دوسری جگہ سے وقتی طور پہ supply نکال کے اس طرف send کر دیتے ہیں لہٰذا فوری طور پہ respond کرتے ہیں یہ فوری طور پہ respond کرتے ہیں اور respond کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس کئی جگہ مال دے رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے supply surplus ہے وہاں سے روک کے دوسری طرف shift کر دیتے ہیں تو اگر یہاں پہ demand میں اضافہ ہوگا اگر یہاں پہ demand میں اضافہ ہوگا جیسے demand d1 ہے یہاں سے demand curve میں کر دیتا ہوں d2 تو میں نے جو ہے وہ demand curve میں کہا کہ یہاں پہ اگر demand میں اضافہ ہوگا d1 سے d2 ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ price میں زیادہ اضافہ نہیں ہوگا اس کی وجہ دیکھئے وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھئے یہاں سے آپ line draw کیجئے یہ دیکھئے demand بڑی milk market میں رمضان آیا milk market میں demand بڑی ٹھیک ہے جی اور ہمیں price میں بہت معمولی سا فرق نظر آ رہا ہے بلکہ quantity میں نہیں لکھتا نہیں تو پھر smartness چاہی ہوگی اس کے لیے تو میں یہی ساہر کرتا ہوں کہ quantity کافی زیادہ بڑی لیکن price میں change ہے نا وہ بہت nominal چاہی ہے price میں change بہت nominal یہ ایک ڈر تھا میں نے کہا یہ میں نے اس کو مٹایا نا تو شاید میں supply curve نہ غیب کر دوں اور وہ ہی وہاں میں نے supply curve گیاب کر دیا اچھا اچھا دوسری طرف جو ہے اگر یہ دیکھئے یہاں سے یہاں دیکھئے یہ تو price میں فرق بہت تھوڑا ہے لیکن demand quantity ہے بہت زیادہ بڑی تو ایسی صورت میں آپ کہیں گے یہ stable market ایسی صورت میں آپ کیا کہیں گے یہ stable market آپ کیسے لکھیں گے اسی زیادہ رمبی چوڑی تفصیل نہیں لکھنی آپ نے صرف اتنا لکھنا ہے کہ increase in demand increase in demand d1 to d2 demand میں increase ہوتی ہے d1 سے d2 ٹھیک ہے supply response supply is responded quickly supply نے quickly response کیا ٹھیک ہے as quantity میں اضافہ زیادہ ہوا ہے میں اے 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 لفظوں میں لگ دیجئے and price میں اضافہ کم ہوا ہے تو جب demand میں increase ہوا کتنا d1 سے d2 تو supply نے response کیا quickly اسے quantity میں اضافہ زیادہ اور price میں اضافہ کم ہوا چونکہ یہ کون سی market ہے milk market اور milk market میں جو گوالے ہیں دودھ بیچنے والے جیسے price بڑھتی ہے وہ مٹھائی والے کا دودھ روک لیتے کہ بھئی تمہیں تو دیا ہو ہے نا پہلے والا use کرو dry milk والوں کو مہینوں تک سٹاک پڑھا ہوتا ہے آپ بھی دیا ہو اللہ آگے دے دیتے اور نتیجہ یہ کہ ہماری price تھوڑی سی بڑھتی اور quantity بہت زیادہ بڑھ جاتی ٹھیک ہے نا اچھا ٹھیک ہو گی بات اچھا تو price quantity بڑی ہے price بھی بڑی ہے دونوں بڑھیں گے جو supply کی بات ہو رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی demand بڑی ہے نا بات تو demand بڑے گی تو price میں بھی اضافہ ہونا تھا ٹھیک ہے تو دیکھئے arrow سے اندازہ کیجئے نا بات یہ دیکھیں یہ e1 ہے اور یہ e2 ہے یہ سکھایا تو بات تو یہ بات تو سکھا ہی دیا آپ اچھ اب علیدہ علیدہ نہیں سوچ آپ نے میں نے بتایا جب equilibrium کے بات ہو رہی تو price جو بھی ہے وہ supply ہے و جب equilibrium quantity ہے تو وہ demand ہے وہ supply ہے لہٰذا 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 نہیں سوچ آپ نے صرف quantity کہنا اور price کہنا یہ ہوگیا بچوں اب آج ہی آپ ایسی صورتحال جہاں پہ یہ تو تھی نا stable market ایک ہوتی unstable market ٹھیک ہے یہ میرا حال ہم نے لکھا ہے اور save نہیں کیا تو ایک ہوتی unstable market اب جو unstable market ہوتی ہے وہ ہاں پہ کیا ہوتا ہے جو unstable market ہوتی ہے وہ عام طور پہ ہم لے لیتے ہیں corn کی market بلکہ یہ لکھا ہوا ہے من بلکہ سلائیڈ بنائی ہو یہ مجھ اچھا unstable market corn market سارے سال میں سپلائی ایک دفعہ دی لہذا سپلائی جو ہے وہ ٹائیڈ ہو جاتی سپلائی جو ہے ٹائیڈ ہو جاتی کون کی سپلائی کتنی دیر بعد آنی کم از کم سکس منت کے بعد آنی ویٹ ہو گیا یا رائس ہو گیا چھ انیلاسٹک نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ سال میں ایک تو فصل آنی ہے دو آنی ہے میکسیمو لہذا یہ نہیں ہو سکتا یہ کیا ہوگا یہ انیلاسٹک ہوگا یہ اس شکل کا ہوگا تو جب یہ اس شکل کا ہوگا تو جب یہاں پہ demand بڑھے گی چونکہ یہ corn ہے اور corn کی supply جو سال میں ایک دفعہ آنی ہے تو پھر یہاں پہ اگر demand بڑھے گی تو demand کے بڑھنے پر price بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور supply میں quantity جو ہے supply کو بہت کم response کرے گی اسے quantity میں اضافہ کم ہوگا یہ دیکھیں جب آپ e1 سے e2 پہ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہاں پہ price میں اضافہ بہت زیادہ ہے اور demand میں اضافہ بہت کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ supply in elastic ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے due to increase in demand in demand d1 to d2 is not very much on price price بڑی ہے اور price بہت کم لیکن جب corn market میں آئے ہیں تو corn market میں معاملہ اس کے الٹ ہو گیا ہے وہاں supply in elastic سال میں ایک دفعہ فصل آتی اگر demand بڑھے گئی سپلائی کہاں سے آئے گی سپلائی تو مزید نہیں آسکتی لہٰذا demand کے بڑھنے پر supply اسے بہت ہی کم response دے رہی ہے جس کی وجہ سے price میں اضافہ زیادہ اور quantity میں اضافہ کم ہوگا بس یہ ایک sentence کافی ہوگا particularly اس میں آپ نے unstable market میں corn کی مثال لینی ہمیشہ جو بک میں دی ہوئی ہے اور table میں ہمیشہ آپ نے کون سی لینی شابش milk market لینی ہے جو کہ ہماری icap کی بک میں موجود ہے clear بچھو ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو یہاں تک clear ہے تو جی لکھ کر enter کر دیجئے شابش بالکل ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں جو پچھلے chapter کی ڈائی گرام سی انہوں نے ہمیں یہاں پر سپورٹ کیا ہے اور انہیں ہم سمجھ مدد دی اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی understanding کو میں one سے لے کے hundred پرسنٹ تک رینگ کروں تو آپ کہاں پر سٹیک کریں گے شابش جی شابش ملینز پرسنٹ حمزہ بڑے آپ کیوں پیچھے رہ گئے شابش ہمزہ انڈر ٹھیک ہے شابش جی باز ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا سو انشاءاللہ ٹومارو کل آپ سے ملاقات ہوتی ہیں گوڈ وشیز کے ساتھ وشیو گوڈ لک فر یور ریز اللہ حافظ